اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسپیس کی دنیا آج ہم آپ کو مٹن چٹکارہ بنانے کی ریسپی بتائیں گے جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا چکنائی والا گوشت جس میں چکنائی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس میں آئل بلکل بھی نہیں ڈلتا دیکھئے ہم نے گوشت لے لیا ہے اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے اس میں لفظنا درق کا پیز ڈالیں گے جتنا آپ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ ساری جیتے ڈالیں گے اور اس میں کالی میرچ ڈالیں گے پسی ہوئی اور نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے بلکل پانی تھوڑا سا ڈالے گا کیونکہ گوش بھی پانی چھوڑتا ہے اور چکنائی بھی اس میں سے چھوٹے گی تو اس میں پانی ہو جائے گا اس لئے پانی بلکل کم ڈالنا ہے چلیے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو تین سیٹیاں لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے دیکھئے گوش ہمارا دیکھتے ہیں گلہ یا نہیں بلکل نہیں گلانا ہے میں تھوڑا سا گوش کو کچھا رہنا دینا ہے کیونکہ ابھی اس کی بنائی ہوگی تو اس میں بھی یہ گل جائے گا دیکھئے گوش اتنا ہو چکا ہے کہ اب یہ بنائی جب ہوگی اس کی پوری درہ سے گل جائے گا کیونکہ ابھی ہم اس کو پورا گل آ لیتے تو یہ بنائی ہونے میں بلکل ٹوٹ جاتا اب ہم نے اس کو ایک کڑائی میں نکال لیا ہے اور اس میں ہم باقی کے سارے مسالے آئٹ کریں گے اس میں ہم کٹی ہوئی مرچے ڈالیں گے اور بھنا ہوا زیرہ ڈالیں گے اس میں ہم پسا ہوا نمک تو ہم نے جب ڈال دیا تھا تو اس لیے سفید نمک نہیں ڈالے گا اس میں اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالے گا اور یہ کھٹائی کھٹائی ڈالتی ہے اس میں دائی وغیرہ نہیں ڈالتا ہے کھٹائی ڈالے گی اور بلکل تھوڑا سا کالا نمک ڈالے گا بس اب ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے بھوننے کے لئے رکھ دیں گے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہم اس کو چلاتے رہیں گے دیکھئے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا دیکھئے چکنائی چھوٹنے شروع ہو گئی ہے اور کتنا اچھا ہو گیا ہے یہ بھون بھی گیا ہے جو اس کا پانی تھا وہ سوک گیا ہے سوکنا شروع ہو گیا ہے دیکھئے اب یہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس گیس کی فلیم کو بند کر کے اور اس کو سرف کریں گے گوش اچھی طرح گل چکا ہے دیکھئے کتنا اچھا گوش گلہ ہے اور یہ بہت اچھا بن کے تیار ہوتا ہے